ماشاءاللہ میرے بکتہ نے پہلی دوہ میں جوز بنا کر لیتا ہے ہاں جی آڑو دا آڑو دا سہی ہے تو ہم نے پین لگیاں اسلام علیکم کیسی میری یوٹیوب فیملی مید ہے کہ اللہ فضل کرم سے اب سب بہریت ہوں گے تو یہ جی مزاق چل رہا ہے میرا بیٹا لائے جوز بنا کے اور میں کہہ رہی ہوں یہ پہلی دفعہ آڑو کا جوز بنا کے لائے اور ماشاءاللہ جی یہ ہے جوز سے اگلے دن میں اٹھیں ہوں آئی ہیں تو یہ دیکھیں سب کچھ برطن شرطن ایسے بکھرے پڑے ہیں ایسے تو میری کوشش ہوتی رات کو میں درہا سمیٹ کے سنبھال کے سائیڈ پہ کر کے یا کام اس کام کٹے کر کے ضرور آکو بوسنگ میں تو یہ رات کو بچے میرا بیٹا اور اس کے دوست وغیر آئے گی میشے میں کھیلتے رہے ہیں اور پھر کھاتے کھتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے بنایا تھا رات کو کیک اور بنایا اسپیشلی اس لیے تھا کہ وہ بیٹے کے دوست وغیرہ بھی آ رہے ہیں چلیں میں کیک بنا کر دیتی ہیں میں نے فریش مکھا نکالا تھا دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا مزے کا یہ بدا مولا کیک الحمدللہ بہت ہی مزیدار بڑا اچھا بنایا تھا اور اللہ کا شکر ہے جب آپ بیکنگ شروع کرتے ہو تو بیکنگ آپ کی باس یہی ہے کہ جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ایک سے دو تین چار دوہ بناتے ہیں تو بہت اچھا بن جاتا ہے اور ماشاءاللہ کیک تو اب اتنا پرفیکٹ بنتا ہے کہ جب دل کرتا ہے آرام سے بنا لیتے ہیں اور دلی نہیں کرتا بیکری سے لانے کو تو خود ہی آپ جیسا بھی دل چاہے بنا لو تو خیر ہم نے چیزیں سمیٹی ہیں اور اب ہم بنانے لگے ہیں اپنا بیک فاسٹ اور میں تھوڑا سارا آج کال کوئی ڈائٹ پلین جو ہے اس کے ساپ سے اپنا ناشتہ نشتہ اور کھانا پینا جو ہے وہ چلا رہی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا فائدہ ضرور کیونکہ میں صحیح فالو کر رہی ہیں اس کو چیٹ شیٹ نہیں کر رہی اور یہ بنانے لگی تھی ناشتہ رکھی ہے چائے اور ساتھ میں بناؤں گی آملیٹر اور براؤن بریڈ پیس لوں گی ساتھ اور اپنا ناشتہ کر لوں گی تو یہ میں نے جو ہے نانسٹک پین آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی یہ نانسٹک پین کے مطلق کہ آپ بس اچھا اگر پین خرید لیں اس پہ پیسے حرش کر لیں نانسٹک پین لیں تو آپ بہت تھوڑے گی میں بہت تھوڑے آئل میں آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہو اب یہ جسٹ میں نے ہاف ٹی سپون میں رہا ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں میں بنا رہی ہوں یہ آملیٹ اور یہ بڑا اچھا سا بن جائے گا آملیٹ اور اس سے زیادہ نہیں ہے اگر دوسرا فرائنگ پین آپ کے پاس ہے تو اس میں تو ظاہر آئل زیادہ لگے گا اور میں تو یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو برطن ہے وہ اچھا حرید لوں اور آئل سے بچت ہو جائے گی کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ظاہر ہے اگر کم یوز کریں گے تو آئل بھی اتنا مہنگ ہے وہ بھی پیسے بچیں گے مارے تو یہ جناب اس کو ذرا میں نے ڈھام پا تھا اور صلاحہ کیا تھا اور یہ ہمارا جو آملیٹ ہے اب ہم اس کی سائٹ کریں گے چینج اور اس کو ہم نے دیکھیں ہلاتے ہلاتے توڑ لی ہے چلیں کوئی بات نہیں خود ہی کھانے تو یہ تو ہو جاتا ہے نا یہ تو چلتا رہتا ہے اور ماشاءاللہ یہ ویسے میں ٹومارٹر نہیں ڈالتی آملیٹ میں لیکن یہ جو میرا پلان ہے اس کے مطابق مجھے اس میں ٹومارٹر بھی ڈالنے تھے تو میں نے پی جناب ڈالی ہے اور یہ دیکھیں بہت کام آئل میں بنائے اور بڑا اچھا سا اس سائٹ سے پک گیا ہے اور میں نے اس کو ڈھکنڈے کے بنایا تھا اسی لئے کہ آئل میں اس میں کام ڈالے اور جو نارسٹک پین اس کا یہی فائدہ ہے کہ چپتہ نہیں ہے تو اچھا سا کھپ ہو گیا لیکن چپتہ نہیں ہے اس کے ہم نے سائٹ چینج کر لی ادھر ہماری چائے بھی بن گئی ہے اور چائے بھی میں پیتی ہوں ہلکی چائے مجھے دودھ پتی نہیں چاہے چین لگتی علاقہ ہماری فیملی میں ایسے ہی چلتا ہے دودھ پتی ہیں یہ جائے گیری چائے لیکن ہمیں آبادت ہو گئی میں تھوڑی ساری کیاوے والی پانی والی کہہ لیں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر لیتی ہیں زیادہ تک چائے جو ناب مجھے اس کا مزہ نہیں آتا ہے اور ساتھ ہمیں ایک یہ بریڈ کا پیس جو اس کو سیک لیں گے اور یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی لگایا ہے ابھی میں سپون میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا لگایا ہے تو یہ دیکھیں جو میں سپون میں ڈالیا تھوڑا سارا گھی اور چند ڈرابس اس میں ڈال کے اور میں واپس لے کے بھاگ گئی اس کو آئل والی سپون کو اور اس کی سائٹ چینز کر کے تو بس جو باقی چمچ کو لگاوا تھا تھوڑا سارا کوئی ایک دو کترے ایک دو ڈرابس میں نے اس پہ ڈال دیا اور پاس اس کو سیٹ لیا وہ بھی اس لیے میں نے کیا ہے کہ یہ فریج میں پڑی ہی تھی کیونکہ مگاتی تو میں چھوٹی پریٹ ہوں لیکن اگر ایک سلائس آپ نے روز کا کھانا ہے تو آپ سے کتنی جلدی ہتم ہو سکتی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ میں کافی دنوں سے چال رہی گی میری اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا نا تو اس کو نرم کرنے کے لیے میں نے پھر گوچہ درابس ٹھلگا دی اس پہ دیسی گی کے اور جناب ہمارا آملیٹ مشاہ اللہ کلرفل سا تیار ہے پانی کے گلاس کیوں گی اور اب میں کروں گی اپنا ناشتہ اور تھوڑا سا ویٹ اپنا کنٹرول کرنا اس حساب سے بھی ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے آپ مشاہ اللہ میں امہ نے شادی کر دی اور مشاہ اللہ اللہ نے ہمیں ٹائم پہ نانی بھی بنا دیا ہے دادی بھی بنا دیا ہے تو اب وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اب ان پیارے پیارے بچوں کو کھلانا کلیونا بھی تو ہے نا تو یہ نہ کہ ہم اپنے جو گھٹنے شٹنے ہیں گٹے گھٹے لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا نا اس لئے میں چاہتی ہوں فیٹ رہنا اور پھر میں نے سوتا کہ تھوڑا سارا ویٹ کوئی بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا اس کو کریں ہم کم کیونکہ زیادہ ویٹ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے مناسو ویٹ جائے نا وہ آپ کو بہت ساری تکلیف وں سے بجاتا ہے تو اللہ سب کو صحت دے تندرستی دے ایک کوشش ہے کہ تھوڑا سا ویٹ ہم کم کریں تو اس کے لیے میں ڈائیٹ پلان جو ہے وہ فالو کاری اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو کیسی ڈائیٹ پلان جو ہے میں فالو کاری ہوں اور کروں گی تو سیم ایسے ہی آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بھی اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکیں اور میں نے تو بس ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اپنا ویٹ کچھ کم کرنا ہے اور اللہ مجھے بھی اس میں کامیابی دے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی کوشش ہوتی اور اس میں اتنا بھی میرا حال کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ کھا پی رہے ہیں ویسے یہ ہی ہے کہ تھوڑا سارا آپ نے کیلیز کا حساب رکھ تو اس حساب سے اپنا ڈائیٹ کو پورشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اگر آپ کو کوئی فالو کر رہے مطلب آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں کسی کا ڈائیٹ پران فالو کر رہے ہیں اور آپ کسی کو بتانا بھی ہے کہ میں کس حد تک اس کو فالو کر پہی تو پھر آپ کو فکر ہوتا ہے کہ آپ نے بس رزل اچھے پیس پیس